اسلام علیکم دوستو احمد برڈ ایوری میں خوش آمدی دوستو آج میں ایکسپلین کروں گا بریڈنگ سیزن سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ ٹپس کے اوپر تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا سب سے پہلے تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم جو برڈ بریڈ کروانے والے ہیں وہ کلونی میں کروائیں یا ون بائی ون کیج میں کروائیں سب سے پہلے تو یہ بات کلیر ہونی چاہیے بریڈنگ سیزن سے پہلے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ون بائی ون کیج میں لگا رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پیر کی قیمت کیا ہے جو برڈ ہم بریڈ کروانے والے ہیں اس کی قیمت کیا ہے اس کی ویلیو کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ہزار بارہ سو والے پیر کو ون بائی ون کیج میں لگا کر بریڈ لے رہے ہیں اگر ہم سستے والے برڈ کو بیس پچیس پیر لگا کر ون بائی ون بریڈ لے رہے ہیں تو یہ سمجھ داری کی بات نہیں ہے کیونکہ ون بائی ون میں کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے کیونکہ آج کل جو ٹائم ہے ٹائم کی قیمت ہوتی ہے چاہے وہ کوئی بھی پرفیشن ہو تو ٹائم کے اکارڈنگ ہمیں برڈ رکھنے چاہیے اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو آپ اچھے پیر لگا کر اچھی بریڈنگ کروائیں اگر آپ کے پاس وقت بہت زیادہ ہے اور آپ سارا دن فری رہتے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے آج کل دوستو اتنا ٹائم تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا آپ لوگ بھی کہیں نہ کہیں بیزی ہوں گے اور میں بھی آپ لوگوں کی طرح کہیں نہ کہیں بیزی رہتا ہوں اور ساتھ سے میری یہ ہو بھی بھی ہے بس میں تھوڑا بہت شوک رکھتا ہوں تو دوستو ون بائی ون کیج میں اگر آپ برڈ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ورکنگ برڈ ہونے چاہیے خاص طور پر میں دیکھتا ہوں کہ لاب برڈ بہت ہی اچھی ورکنگ کی جاتی ہے لاب برڈ پر اور سب سے زیادہ کریز لوگوں میں لاب برڈ کو لے کر ہے اور اس کے بعد ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو برڈ ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہیں وہ ایک ہی پیرنٹ کے بچے تو نہیں ہیں چھوٹے برڈ میں یعنی بجیز اور فنچز وغیرہ میں تو آپس میں پیرنگ کچھ عرصہ تک چل جاتی ہے لیکن جو برڈ بڑے ہوتے ہیں خاص طور پر لاب برڈ جو ہوتے ہیں ان میں ان بریڈنگ کی پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ ان بریڈنگ والے برڈ کو لگا دیں گے یعنی ایک ہی ماں باپ کے بچوں کو آپس میں لگائیں گے تو ان کے بچوں کا باڈی سائز چھوٹا رہ جاتا ہے اور فیدرز پرابلم آتی ہے ان کے اندر پر جڑنے لگتے ہیں اور پرو میں شائننگ بلکل ختم ہو جاتی ہے اور بھی بہت سی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر کلونی میں بریڈ لے رہے ہیں تو اس چیز کا خاص خیار رکھیں کہ کلونی کا سائز برڈ کی کوانٹی کے حساب سے ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ کلونی کا سائز چھوٹا ہو اور آپ برڈ کافی زیادہ اس میں لگا دیں اس کے علاوہ اگر ون بائی ون کیج میں لگا رہے ہیں تو یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کیج کا سائز تو چھوٹا نہیں اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ کیج کے اندر برڈ کو فلائٹ بلکل نہیں مل رہی ہوتی اور وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے اور وہیں پر بیٹھ کر کھاتا ہے پیتا ہے اور اندر ہی مٹکی یا بوس کو لگایا ہوتا ہے یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے کیج کا سائز پراپر ہونا چاہیے اگلا پوائنٹ جو ہے وہ بوکس اور مٹکی کے بارے میں ہے بوکس اور مٹکی کا سائز برڈ کے حساب سے ہونا چاہیے جس میں برڈ آسانی سے ایک لے کر سکے اور اس ایک کو انکیویڈ کرنے میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے بچے پالنے میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جس پیر سے ہم بریڈ لے رہے ہیں اس کی ایج کیا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ کم ایج برڈ ہو اور ہم اس سے بریڈ لے رہے ہوں اس کے علاوہ برڈ کی ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے برڈ بیمار نہ ہو بیمار برڈ سے آپ بریڈ نہیں لے سکتے اس سے ایک انفرٹائل ہو جائیں گے اس کے علاوہ ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ ہم جو برڈ کو خوراک دے رہے ہیں وہ موسم کے اکارڈنگ ہے کہ نہیں کیونکہ ہمیں ہر چار سے پانچ ماہ بعد یا تین سے چار ماہ بعد برڈ کا سارٹ فورڈ چینج کرنا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک بار جو سارٹ فورڈ دے دیا وہ ہم سارا سال ہی چلاتے رہے اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے سپلیمنٹ اگر تو آپ کے پاس مہنگے برڈ ہیں تو آپ اچھا سپلیمنٹ یوز کریں امپورٹڈ سپلیمنٹ کا استعمال کریں اور اگر آپ کے پاس بجیز نورنگ برڈ یا رنگ برڈ میں سستی موٹیشن کے برڈ ہیں تو آپ کوئی سا بھی لوکر سپلیمنٹ استعمال کر سکتے ہیں سپلیمنٹ سے برڈ کافی ایکٹیو رہتا ہے اس میں کسی قسم کی ڈیفیشنسی نہیں ہوتی بریڈ اچھی کرتا ہے برڈ کو لیور پرابلم یا لوز موشن کا مسئلہ نہیں ہوتا بخوار وغیرہ نہیں ہوتا اور ان میں کیلشیم وغیرہ کی کمی نہیں ہوتی اور اس سے اگلا پروسس نیسٹنگ مٹیریل کے بارے میں ہے ہمیشہ برڈ کو اچھا نیسٹنگ مٹیریل دینا چاہیے صاف ستھرا نیسٹنگ مٹیریل دیں ہر سیزن میں بلکہ اگر ہو سکے تو ہر کلچ کے بعد آپ نیا نیسٹنگ مٹیریل برڈ کو دیں تو آپ کے پاس اچھی بریڈ آئے گی کچھ لوگ پچھلے سال کا استعمال ہوا نیسٹنگ مٹیریل دو کر دوبارہ برڈ کو دے دیتے ہیں یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے برڈ کے معاملے میں کبھی بھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے جو برڈ کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے اگر آپ ان کو سستہ دانا یا سوٹ فوڈ وغیرہ دے رہے ہیں تو برڈ بیمار ہو جائے گا اس کے بعد جو پوائنٹ ہے کہ آپ کے شیڈ میں وینٹیلیشن پراپر ہونی چاہیے شیڈ میں فریش ائر لازمی آنی چاہیے اور بریڈنگ سیزن میں سوٹ فوڈ کا خاص کیا رکھنا ہوتا ہے دن میں دو دفعہ سوٹ فوڈ بھی لازمی دینا ہے اس سے چکس کا کافی ہیلڈی سائز ہوتا ہے اور جلدی سیلف ہو جاتے ہیں اور برڈ کو ارلی مورننگ سوٹ فوڈ دینا چاہیے اور دن میں دو سے تین بار پانی چینج لازمی کریں تو ان کی ہیلتھ کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے تو دوستو یہ تو تھی کچھ امپورٹنٹ ٹیپس جو بریڈنگ سیزن میں آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچی رہیں دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ